نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقے کی فضیلت کیا ہے رزق میں اضافے کے لیے پرندوں کو صدقہ دینا کیسا ہے صدقے کی نیت سے کوئی چیز پرندوں کو کھلانے سے کیا ملتا ہے حضرت سیدنا احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مطبع میں نے سنا کہ یہاں سے دور ایک محدث رہتی ہیں اور ان کے پاس کچھ حدیثیں موجود ہیں تو اس دور میں ایسی حدیثیں جس میں راوی کی تعداد کم ہوا کرتی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جاتی تھی وہ بہت عظیم سند سمجھی جاتی تھی حضرت امام ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں وہاں اس محدث کے پاس بڑا لمبا سفر کر کے پہنچا تو میں نے انہیں سلام کیا تو میں نے کیا دیکھتا کہ وہ ایک کتے کو کھانا کھلا رہے تھے انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف کوئی توجہ نہیں دی میں حیران تھا کہ اتنے بڑے محدث ہیں اور میری طرف توجہ نہیں دی بلکہ کتے کی طرف توجہ دے رہی ہیں تو مجھے بہت برا لگا لیکن جب وہ کتے کو کھلا چکے اور کتہ چلا گیا تو اب وہ میری طرف مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی اور آپ سے مخاطب نہیں ہوا تو آپ کو گران تو گزرا ہوگا برا تو لگا ہوگا تو انہوں نے کہا بلکل مجھ پر گران گزرا تو وہ کہنے لگے کہ دراصل ہمارا علاقہ کتوں کا علاقہ نہیں ہے یہاں عام طور پر کتے نہیں رہتے تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو کتہ ہے وہ کہیں سے بھٹکتا ہوا آیا ہے اور یہ کتہ بھوکا ہوگا اس لیے میں اس کو کھانا کھلا رہا تھا کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو حریرہ اللہ کی کوئی مخلوق تیرے پاس کوئی امید لے کر آئے تیرے پاس کوئی آس لے کر آئے تو تجھ پر لازم ہے کہ تم اس کی آس اور امید کو پورا کرو اگر تو اس کی آس اور امید کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس لیے کہ اگر اللہ جللہ شانو کی مخلوق تیرے پاس آس اور امید لگا کر آئے طاقت رکھنے کے باوجود ان کی آس اور امید کو پورا نہ کرے تو اللہ قیامت کے دن تیری آس توڑ دے گا اور اللہ رب العزت تجھے جنت سے روک دے گا اور جہنم داخل فرما دے گا اس لیے کہ جب مخلوق خدا کسی کے پاس کوئی امید لے کر آئے وہ اس کی امید کو توڑ دے تو اللہ قیامت کے دن اس کی امیدوں پر پانے پھیر دے گا اور اس کی امیدوں کو توڑ دے گا اے احمد ابن حنبل یہ کتہ میرے پاس یہ امید لے کر آیا تھا کہ میں اس کو کھانا کھلاوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی امید کو پورا کروں مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس کتے کی امید کو پورا نہ کر سکا تو قیامت کے دن اللہ میری امیدوں پر پانے پھیر دے گا اس لیے میں نے تمہاری طرف توجہ بعد میں کی پہلے کتہ آیا تھا اس لیے میں نے اس کی امید کی تکمیل کی حضرت احمد ابن حنبل نے کہا کہ حدیثیں تو بہت لینے آیا تھا لیکن ایک حدیث یہ میرے لیے کافی ہے اور جو آپ نے دیا وہ بہت بڑا سروایا ہے اسی پر عمل کر لیا جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے وہ رسول جس نے قوم کے حقوق بتائے جس نے مخلوق کے حقوق بتائے آج اس رسول کے حوالے سے ہم اتنا بھی ٹائم نہیں نکال سکتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اوپر عمل کر لیں ان کی سنت اوپر عمل پیرا ہو جائیں محترم ناظرین قبر میں جہاں ماں باپ کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام آئیں گے محترم ناظرین کتے گدھے گھوڑے اللہ کی مخلوق ہیں بھوکی اور پیاسی مخلوق کو کھلانے اور پلانے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بھوکے اور پیاسے پرندوں کو پانی پلانے اور دانت دنکہ کھلانے کے کیا کیا فائدے ہیں صدقے کی نیا سے کوئی چیز پرندوں کو کھلانے سے کیا ملتا ہے پرندوں کو دینے والے تین صدقے جو تین بڑی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں پرندوں کو پہلا دیا جانے والا صدقہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے اس صدقے کو دینے والا بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے اور اس کو زندگی میں رزق اور دولت کی کوئی پریشانی نہیں رہتی جبکہ پرندوں کو دیے جانے والے دوسرے صدقے کو دینے سے دعا قبول ہونے لگتی ہے جبکہ پرندوں کو تیسرے صدقہ کے دیے جانے سے انسان کے اوپر آنے والی بلائنٹال جاتی ہیں اور انسان ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے پرندوں کو یہ تین صدقے کس طرح دیے جاتے ہیں ان کو دیتے وقت آپ نے کس کس بات نہ خیال رکھنا ہے اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی تھے جو کہ نہ صرف جانوروں اور کیڑوں مکڑوں کی زبان سمجھتے سکتے تھے بلکہ آپ ان سے بات چیز بھی کر لیا کرتے تھے بزرگوں میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ پرندوں کی زبان کو سمجھتے تھے اور ان سے بات چیز بھی کیا کرتے تھے ایک مطبع حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کسان آتا ہے اور راکر ارض کرنے لگتا ہے کہ بابا فرید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال میرے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں ہر سال میری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں سخت رزقی تنگی کا شکار ہو چکا ہوں میرے گھر دولت اور پیسہ نہیں آتا میں سخت محنت کرتا ہوں کھیتوں میں دن رات ایک کر دیتا ہوں لیکن میری فصل اچھی نہیں ہوتی جبکہ مجھ سے کم محنت کرنے والے کسانوں کی فصلیں بہت ہی زیادہ اچھی ہو رہی ہیں میں جو دعا کرتا ہوں میری کوئی دعا قبول بھی نہیں ہوتی بابا فرید مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کسی نے میرے اوپر کچھ کروا دیا ہے یا میری قسمت ہی ایسی ہے کسان کے بات سننے کے بعد بابا فرید کہتے ہیں کہ تین قسم کے صدقے ہیں جو پرندوں کو دیے جاتے ہیں ان صدقوں کو ہر امیر و غریب آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے پرندوں کو دیے جانے والا جو پہلا صدقہ ہے وہ قوے اور چیل کو دیا جاتا ہے قوے اور چیل کو دیے جانے والا یہ صدقہ انسان پر آئی تمام مسئبتوں اور بلاؤں کو دور کر دیتا ہے اور کسی نے اگر جادو ٹونا یا عملیات کروائے ہیں تو وہ بھی بے اثر ہو جائیں گے اور اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کی بندش کا بھی خاتمہ ہو جائے گا جس کے بعد انسان کی ترقی اور کامیابی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی قوے چیلوں کو صدقہ دینے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بازار سے مٹھی بھر گوشت کے چچڑے لے آنے ہیں اور ان چچڑوں کو آپ نے ایک گھر میں لے کر آنا ہے تاکہ گھر میں آپ کی جتنی بھی بلائیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام بلائیں ان گوشت کے چچڑوں میں سوال ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے ان گوشت کے چچڑوں کو پکڑنا ہے اور سات بار اپنے سر پر وار لینا ہے اور اس کے بعد گھر سے باہر لے جا کر کسی ایسی جگہ پر انہیں پھینک دینا ہے جہاں پر قوے اور چیلیں انہیں کھا سکیں جیسے ہی قوے اور چیلیں اس گوشت کو چچڑوں کو کھائیں گی آپ کے سر پر جتنے بھی بلائیں تھی وہ تمام کی تمام آپ پر سے ہٹ جائیں گی جس کے بعد آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے تھے یا جتنے بھی پریشانیاں ان بلاؤں کی وجہ سے آ رہی تھی وہ تمام ختم ہو جائیں گی اسی طرح کسی نے بندش کروائی تھی تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی جس کے بعد آپ کے تمام رکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے پرندو کو دیا جانے والا دوسرا صدقہ ہے وہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے دیا جاتا ہے اس صدقہ کو دینے سے ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے یہ صدقہ چڑیوں کو ایسے پرندو کو دیا جاتا ہے جو کہ شکاری پرندے نہیں ہوتے یعنی صرف دانہ دنکہ ہی کھاتے ہیں کسی دوسرے پرندے کا شکار نہیں کرتے جیسا کہ چڑیا ہوتی ہے یا دوسرے جتنے بھی ایسے پرندے ہیں بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ چڑیا واحد ایسا پرندہ ہے جنہیں میں نے کبھی بھی رات کو بھوکا سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کی دو وجوہات ہیں اس کی پہلی وجہ کہ چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط توقع ہے چڑیا گھونسلے سے نکلتے وقت یہ بھروسہ اور یقین رکھتی ہے کہ جس نے مجھے آج کے دن زندگی عطا کی ہے وہ آج کے دن کا رزق بھی مجھے ضرور عطا فرمائے گا جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتے ہوئے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے سبحان اللہ زبان پر جتنا حلقہ ہے ترازوں میں اتنا ہی بھاری ہے سبحان اللہ کی فضیلت جاننے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس جہاں میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں انہیں صرف سبحان اللہ کے صدقے رزق عطا فرمایا جاتا ہے بابا فرید کا کہنا تھا کہ اور ان دونوں چیزوں پر یقین کی وجہ سے آج تک کوئی چڑیا رات کو بھوکی نہیں سوئی اور جو شخص بھی چڑیا کو پانی اور دانہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو چڑیا اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اللہ تعالی اس بے زبان جانوروں کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں ایسا شخص جو چڑیا کو دانہ اور پانی ڈالتا ہے اللہ جللہ شانو کبھی بھی اس پر غربت نہیں آنے دیتے وہ جتنی خواہش کرتا ہے اللہ تعالی کہیں زیادہ اسے دولت عطا فرما دیتے ہیں اس لیے اگر رزق اور دولت کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو اور بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہو تو اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں روزانہ صبح اٹھ کر چڑیا کو دانہ اور پانی ضرور ڈالیں جبکہ پرندوں کو دیا جانے والا جو تیسر صدقہ ہے وہ خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر کسی شخص کی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا اس کی کوئی بڑی حاجت ہے جسے وہ اللہ تعالی سے قبول کروانا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کبوتروں کو پانی اور دانہ ڈالنا شروع کر دے اس کی نہ صرف دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی بلکہ اس شخصی جو بھی حاجت ہے چاہے وہ حاجت جتنی بھی بڑی ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالی اس کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ کبوتر وہ پرندہ ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے بلکہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں ان تمام سے بھی محبت کرنے والا پرندہ ہے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پاک اور مقدس جگہیں ہیں چاہے وہ مکہ ہو مدینہ ہو یا اللہ جلل شانو کے نیک بندوں کے مزاروں پر بہت زیادہ تعداد میں کبوتر نظر آتے ہیں یہ چیز کبوتر کی فطرت کا حصہ ہے کہ جیسے ہی رات کے وقت کبوتروں کی جس وقت بھی آنکھ کلے تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ دن کو اٹھتے ہیں دن کو اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی کبوتروں کو صدقہ دیتا ہے کبوتروں کو دانا اور پانے ڈالتا ہے کبوتروں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ مسئیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو آپ شکاری پرندوں کو کوئے چیلوں کو صدقہ دیں اسی طرح اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ چجیہ کو صدقہ دیں اور اگر آپ اپنے دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو کبوتروں کو صدقہ دیں